السلام علیکم ناظرین میں ہوں عمر شہزاد امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے مفتی عزیز الرمان نے اطراف جرم کر لی گیا ہے یہ میں آپ کو اس کی تفصیل اس ویڈیو میں بتاؤں گا اور یہ کہاں کہاں چھپتا رہا اپنی گرفتاری سے پہلے وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ میں سے جو دوست میری یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکان کو دبا لیں اور جو دوست اسے فیس بک پر دیکھ رہے ہیں وہ پیج کو لائک کر لیں تو یہ گرفتاری کے بعد مفتی عزیز الرمان کو آج عدالت میں پیش کیا گیا اور یہ کنٹک چہری لاہور میں انہیں جو ہے وہ پیش کیا گیا مجسٹریٹر رانہ عرشد علی کی عدالت میں انہیں پیش کیا گیا چہرے ڈامکر انہیں عدالت میں پیش کیا گیا اور یہ مفتی عزیز الرمان نے اطراف جرم بھی کیا کہ میں نے یہ گناہ جو ہے میں نے کیا میں لڑکے کے ساتھ یہ جو ہے میں بدفلی کرتا رہا ہوں اور وہی جو اس سٹوڈنٹ کا اس طالب علم کا جو بیان تھا یعنی جو اس کا موقف تھا کہ امتحانات میں پاس کرنے کا جانسہ دے کر یعنی میرے ساتھ یہ عمل یہ بندہ کرتا رہا ہے وہی اطراف جرم جو ہے مفتی عزیز الرمان نے کیا کہ میں واقعی میں جو ہے وہ نشے میں نہیں تھا اور یہ میں یہ عمل کرتا رہا ہوں اس لڑکے کے ساتھ یہ میں کام کرتا رہا ہوں اور امتحانات میں پاس کروانے کا جانسہ دے کر کرتا رہا ہوں یہ عدالت میں جو ہے تو اطراف جرم پلیس کے سامنے کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اس کے جو شریک ملزم ہے عزیز الرمان کے ساتھ عبداللہ اس نے اس نے سیشن کوڑ سے اپنی بوری زمانت جا وہ لی ہے اور اڈیسنل سیشن جا جنہیں ملزم عبداللہ کو شامل تفتیش ہونے کا حکم دیتے ہوئے ملزم کو پچاس ہزار روپے کے مچھل کے جمع کروانے کی ادائیت کی ہے اور یہ ملزم عبداللہ پر زیادتی کا شکار جو طالب علم تھا سابر شاہ اسے دمکیاں دینے کا الزام تھا اس سے پہلے جب یہ مفتی عزیز الرمان نے جو دالت میں بیان دیا اس میں اس نے بتایا ہے کہ میں یہاں سے پہلے ٹاؤنشپ گیا اس کے بعد میں شیخو پورا گیا پھر میں اس کے بعد فیصلہ بات گیا اپنے جو ہے تو وہ شگردوں کے پاس یعنی میں وہاں پر ٹھہرا رہا چھپ چھپا کر اور پھر اس کے بعد میاں والی گیا جہاں سے اسے گرفتار کیا گیا اور کیونکہ اسے کہنا ہے کہ میں فون استعمال کر رہا تھا میرا بیٹوں کے ساتھ فون پر رابطہ تھا اور اس کی وجہ سے میری لوکیشنز جو ہے وہ ٹریس ہوتی رہی اور میری جو ہے ہماری گرفتاری عمل میں آئی اور اب آپ دیکھیں کہ یہ اب چار روزہ جسمانی رمان پولیس نے دے دی گیا اس کا اور اس کے بعد دوبارہ جو ہے اسے عدالت میں پیش کیا جائے گا اور اس حالت میں کہا جا رہا ہے کہ جب میاں والی سے اس کی گرفتاری عمل میں آئی گرفتار کیا گیا وہاں سے تو اس کے پاس سے ایک تیل برامہ دوا کوئی مالش کرنے والا خیر جو بھی ہو اب اس نے اطرافہ جرم بھی کر لیا اور اسے سزا تو ضرور ملنی چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بندہ ایک تو ہمارے دینی مدارس جو ہیں ان کی یہ اس نے ساکھ کو متاثر کیا اس بندے نے اور دوسرا یہ آپ اس کی عمر دیکھیں اس کا جو اطرافی بیان آیا تھا جو وضاحتی بیان آیا تھا جو اس کی ویڈیو منظر عام پر آئی تھی اس پہنے میں یہ قرآن پاک پر آت رہا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے یہ میں نشے میں تھا اور مجھے پتا نہیں چلا لیکن اس کے اس ویڈیو کے بعد اس کا پھر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں پھر اس کے ہاتھ میں قرآن پاک تھا یا کوئی سپارہ تھا اور نیچے اس کے جو ہے تو وہ لڑکا اس کے ساتھ وہ اس گندگی میں مصروف عمل تھا یعنی اس حد تک اس بندے نے ہمارے دینی مدارس کو جو ہے تو وہ ان کی ساکھ کو نقصان پہنچایا اس بندے نے اسے سخت ملنی چاہیے اور یہ نہیں کہ صرف یہی کوئی بھی ہو اس کام میں چاہے وہ کوئی بھی ہو قصور میں زینب والا واقعہ ہوا موٹروے کا واقعہ ہوا یہ اب ایک دو روز پہلے گجرہ والا بچی کے ساتھ واقعہ ہوا کوئی بھی کسی بھی جگہ پر کسی بھی طبقے میں جو ہے تو وہ اس طرح کا کوئی عمل کیا جائے اس کی سزا سخت سے سخت ملنی چاہیے وہ چاہے کوئی بھی ہو اب آپ میں سے جو دوست جو ہیں تو وہ کمنٹ میں اپنی رائہ آپ نے ضرور دینی ہے اس کے حوالے سے اور اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اگلی ویڈیوز کا نوٹیکیشن آپ کو فوراں مل سکے اور جو دوست فیس بوک پر دیکھ رہے ہیں وہ اسے لائک کر لیں پیج کو تاکہ آپ کو اگلی ویڈیو کا نوٹیکیشن مل سکے تب تک اجازت دیں اللہ حافظ